بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمین نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی وفاقی حکومت فاروق ایدر سے نالا اسی حوالے سے خبر شروع کرنے سے قبل میں اپنے نائے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی نیچے دیئے گے سبسکرائب کے آپشن پر کلک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے میربانی حصلہ افضائی کے لیے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کا ایک بھی انفارمیشن ضرور شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے ابھی میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ کوالہ بجلی پراجیکٹ کی تعمیر میں رکاوٹ بننے پر حکومت پاکستان زیر عظم فاروق عدر سے سخت نالا آزاد حکومت کو خطرے کا سامنا حکومت پاکستان نے نئے چیف سیکٹری آزاد کشمیر کو زیر عظم کی مخالفت کے باوجود کوالہ پراجیکٹ پر کام شروع کرانے کے لیے ماحول بنانے کا ٹاسک دے دیا چیف سیکٹری کا فاروق عدر حکومت کے خلاف موقف لے کے برائے راست میڈیا اور عمامی علکو کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ دو روز قبل بودھ کے روز ٹاپ بیوروکریٹ آصف شاہ کے ذریعے میڈیا بریفنگ بھی اسی سلسلے کے ایک کڑی بتائی گئی ہے اطلاع کے مطابق بریفنگ چیف سیکٹری نے خود دینا تھی لیکن آخری موقع پر فیصلہ بدلا گیا آصف شاہ میڈیا نمائندوں کے سامنے حکومت پاکستان کی پالیسی کا مباوم انداز میں دفاع کرتے ہوئے نظر آئے البتہ پالیسی کی تحت میڈیا اور اخبارات کی شکاہ دور کرنے پر زود دیا گیا اگلے مرالے میں چیف سیکٹری خود کوالا پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے فضا سازگار بنانے کا ٹاسک لے کر سامنے آئیں گے تمام صورتحال سے باخبر آزاد کشمیر کے ایک بیوروکریٹ نے بتایا ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے ادارے فارق ادر کی کوالا پروجیکٹ محالف فالیسی سے سخت نالا آئیں چیف سیکٹری کو براہ راست فارق ادر کے موقع کی پرواہ کیے بغیر ٹاسک پورا کرنے کی ادایت کی گئی ہے جس سے وزیراعظم اچیف سیکٹری آمنے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تیروی ترمیم کا معاملہ پہلے لٹکا ہوا ہے جس سے فارق ادر کی مشکلات میں اضافہ ہوگا وفاقی حکومت جانتی ہے کہ فارق ادر کے وزیراعظم رہتے ہوئے پروجیکٹ مکمل کرنا مشکل ہے اس لئے ان کے متبادل کی تلاش کی طرف بڑھ رہی ہے تلاش کی طرف بڑھ رہی ہے